میرے صاحب بھائیو دوزران ایکس پیس کے کرائن رپورٹر جناب سردان سیرم شیمہ صاحب جناب محمد جارت کمبور صاحب جناب زہد عباس حاشین صاحب میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں آپ کی تشیری دوری میرے خوشی کا پیغام ہے کیونکہ آپ کی بیر سے میں آپ کی میڈر ہوئی سے میں اپنے جو یونکونسل نمبر نبی صاحب کا ہے اور موجودہ سیسی چونہ ہے اس کے بارے میں اس کے مسائل کے بارے میں آپ کو کچھ آگاہ کر سکتے سب سے پہلے میں دورہ ایک میں کونسلور رہا تھا اور میرے ناظر میں چوئی زفرت پان لگ رہا تھا ہم نے دن راکھ محمد کر کے سیسی ایسی یونکونسل نبی میں کوئی کم کم دس کوٹ لے کام کرائے اور میں نے پی ایم سی میں کم 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 قدرہ بیس لاکھ کے سالوں کو لگائے دو شیر کا انتظام کرایا اس کے بعد میں نے سوائی کا انتظام کیا پانی کا انتظام کیا اس میں کوئی شاکر لیکن کربہ پانی ہے لیکن ابھی بیٹھے پانی کا انتظام کروں گا اس کے بعد دو در پانچ میں مقصد ہوا اس کے بعد میں میں نے وہ تمام سہولیہ دیا وہاں کے ملازمین کمیسر کی جو انہیں براندی پر ہونی چاہیئے تھے پھر جو ہماری سویشمنٹ ہے چھوڑے ملازمین ہیں ان کا بیٹھ بیٹھ سپورٹہ کھا جاتے ہیں ان کو معاملے نہیں دی جاتی ہیں سیسن ستارہ ہیں کہ تیار بھی ان کو ملازمتیں نہیں دی جاتی ہیں حالانکہ ان کا یہ قانونی اور آئینی رائٹ ہوتا ہے میں انشاءاللہ اللہ حکم سے اے اندار بھی اپنے بھائیوں کو مجیود نہیں کروں گا اور میں الیکشن لڑ رہا ہوں چیسی چودہ کے اچھرمنشف کے لیے میں میرا بھائی شہم اور دیگر آرکین تمام بھائی ہم مل کر اپنی عوام کے لیے انشاءاللہ ہم ان کو بہترین طریقے سرز دیں گے اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو میرے عوام ہیں وہ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں مجھ پر انہوں نے دو عمر پر پہلے بھی اعتماد کیا ہے اور انہوں نے انشاءاللہ کہ مجھ پر اعتماد کریں گے وہ بہتا ہے کہ احسان مہندہ ہوں جو میں اس عوام سے ہوں یہ عوام مجھ سے ہیں میں ان کی تکلیف دلد کو محسوس کرتا ہوں جو یہ کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے چوبیس گھنڈے سرز دیتا ہوں ہر طاقے مسائل حل کرنے کی صحیح درتا ہوں اور انشاءاللہ میرے عوام مجھ سے خوش سہیں اگر آپ دوستانے کوئی مجھ پر کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں سر آپ نے جو آپ کے جو کانسلیل کا دور تھا آپ نے جو کام شروع کی ہوئے تھے ترسکیاتی کام آپ نے شروع کی ہوئے تھے جو ان میں سے بہت سارے کام ایسے جو نام کمر رہ گئے تھے ان کے بارے میں کچھ آپ کریف کرتے ہیں ہاں اس وقت جو سارا اکمار ناظرہ صاحب نے ناظم تھے انہوں نے پی ایم سی میں کام کام جتنے بھی انہوں نے دیئے تھے تینڈر بغیرہ جتنے بھی کام دیئے تھے وہ میں سارے دوہزار ایک والے اپنے جو ترنورہ اس میں پورے گئے تھے لیکن دوہزار پانچ 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 جو ترنورہ اس میں کچھ رہ گئے تھے وہ انشاءاللہ وہ میٹھے پانی کا ہے وہ میں نے اپنے امینے رانا افضل صاحب اور اپنے انساری صاحب ہیں ہمارے عیادر صاحب ان سے کون سے کہا ہے انہوں نے انشاءاللہ وہ اپرویرہ بھی لے لی ہے ان کا تینڈرہ انشاءاللہ ہے اس ہی مارے میں وہ ہو جائے گا اور پانی انشاءاللہ میٹھا ہر گھر گھر میں جائے گا اور کسی کو کوئی تقلیق نہیں ہوگی آخری سوال سر سر جو پی ایم سی کلونی کے نرسلز اور پیرامیڈکس اور دیگر سٹاف ہیں ان کے جو مسائل ہیں کافی پرابلم میں ہیں آپ ان کے اخصوصی نمائندے بھی ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں اللہ جب ان سے جب سے یہ اللہ اکھان دیم سوڑی یہاں کا کونسل بنا نمیدہ بنا ہے اسٹابشمنٹ کے کسی بھی بڑی افسر کی جھوٹ نہیں ہے کہ وہ میرے کسی کسی میرے دوست کسی میرے چھوٹے طبقے کے ملازم کے خلاف جب ان کے ساتھ جو بات ہوتی ہے تو ان کی آنکھوں میکن ڈال کر میں بات کرتا ہوں کسی کی جوٹ نہیں ہے بلکہ نرسلز کی بات نہیں یہ نرسلز سولر سکیل میں ہے اس میں کچھ تھوڑا سا مجھے افسوس ہے کہ جو اہلکار ہیں وہ پانچ میں چھوٹے جو ہوتے ہیں ان کو ان کی سیلیز وغیرہ لینے دینے کے وہ ان کو تانگ کرتے ہیں لہذا میں ان شاء اللہ اب کامیاب ہو کر ان شاء اللہ یہ بھی ان کی تنگی دون کر دوں گا ویسے چال رہا ہے ٹھئی کا جو بھی ہے وہ یہ سیلیز وغیرہ لینے کے معاملہ ہے لیکن بتاوہر انسان نہیں کم ڈردی کے ان شاء اللہ یہ پیرامیڈکس اور چھوٹے طبقے کے جو ہیں اور مرسلز وغیرہ ہیں ان کے پرابوم کو میں اپنے ذاتی صحیحت میں علا کر ان کو ان شاء اللہ پورا کروں گا اور ان شاء اللہ یہ لوگ میرے ہیں میں ان کے دوکھوں سر میں ان کو بہت خوبی جانتا ہوں یہ مجھے جانتے ہیں کہ ہمارے ڈردی جائب وہ یہ تمام کام کوا سکتا ہے اور میں نے کبھی ان کو مجیو سے نہیں کیا سر لیکن وہ ابھی بھی طاقت کا جو استعمال وہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے پسند کی ڈیوٹیاں وغیرہ وغیرہ یہ وہ ہاں وہ کچھ کالی بیڑے ہیں میں نے امیس صاحب راشدوگور صاحب کو کو ایک دن بتایا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے بھی کچھ تھوڑی سی اس کی مشکیت ملی ہے کہ پیسے بڑا لے کر کچھ لوگ ڈیوٹیاں لگاتے ہیں لیکن انشاءاللہ اسی ماہ میں ان کا کلا کمہ کر دے جاؤ گا یا یہ راشی لوگ رہیں گے جو رشبت لیتے ہیں اور ڈیوٹیاں لگاتے ہیں یا پھر میں رہا ہوں گا میں ان کے خلاف گوگر کال کروں گا خواب ہوئے چیم منسٹرہ اس کے سامن جا کر نہ کرنا پڑے یہ انشاءاللہ جس نے میرے ملازم کو تانک کرنا ہے اس نے مجھے ملازم کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ کو مجھ سے حاشم صاحب میں آپ کو اشکین دلاتا ہوں کہ میرے کسی ملازم کو کسی کوئی تندیم نہیں ہوگی ہاں لوگ رہے ہیں کہ ان کا بیس پرسنٹ کوٹا میں نے ان کو لے کر دیا ہے پرسوں آپ نے ہوئی ہیں تو میں نے بیس پرسنٹ کوٹا لے کر دیا ایم اے صاحب نے کوٹا دیا ہے ان کو اور ایم اے صاحب نے پورے اچھے طریقے سے میرٹ پر ان کو رکھا ہے تو سر جو آپ کے مقابلے میں ہیں حسن محسوس صاحب ہیں پتہ چلے کہ اس کا ووٹ ہی نہیں ہے آپ کی یوسی میں وہ کہیں ہو رہتا ہے تو اس کا کیا تعلق ہے ادھر آپ کی یوسی میں آپ کے مقابلے میں لیکشن لڑنے ہیں دیکھیں جو ان کا لٹر ہے نا مران کا اس کے با یہی آگا ہے یہ حسن محسوس صاحب رہنے والے ہیں ماشاءاللہ جنات ملنے کی آپ پہ نورپر کے ساتھ ایک چھوٹ سی اپنے نوار رہتے ہیں وہاں پڑا کرائی پہ کرائے پہ رہے ہیں کرائے پہ رہے ہیں یہ بیٹھ دار کا کرائے دیتے ہیں اور انہوں نے مسلموں بی میں بطور کرائے دار کے وہ اپنا مرمان حیوہ ہو رہا ہے جس کو میں چیلنج کا حصہ دہھا لیکن میں کہتا ہوں نہیں الیکشن لڑنا ہے مقابلہ کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ایک دول دوارے کے ساتھ میں مقابلہ کرنا ہے تو میں ساتھ مضور لوگ ہیں میں ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں میں انشاءاللہ بہت شکریہ سار بہت شکریہ سار بہت شکریہ سار اکٹم بہت شکریہ سار سرزار نصیر مشیمہ سار آپ کی میرے پانی کہ آپ نے میری آواز ان کے لیے کو تک پچائی جو یہ محسوس کہتے تھے کہ شاید میں غافر ہوں میں انشاءاللہ میدان میں ہوں رہا اور ان دو کے لیے میں میدان میں رہوں گا بہت شکریہ سار